میری طرف سے تمام دوستوں کو با عدب رزق میں اللہ پاک آپ کے اضافہ فرمائے جتنے بھی ہمارے فرینڈز ہیں اور جو آؤٹ کنٹری میں ہیں جو ملک سے ہمارے اس وقت دور ہیں اور ہمارے وہ آنکھوں سے تو دو گھڑی دور ہیں لیکن آپ ہمارے دل سے دور نہیں ہیں تو اللہ پاک آپ کو اتنا دے کے آپ اپنے ملک کی مٹی کو آ کر دیکھیں اور اپنے بہن بھائیوں کے پاس آئیں اور یہاں اچھا بزنس کریں یہ ہمیشہ میری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ اور چیتے رہے ہیں خوش رہے ہیں تو یہ نسخے جتنے بھی دوستو ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو ہم اپنے بزرگوں کے کہنے پر ہی شیئر کرتے ہیں وہ اپنے سینئے کا راز ہمیں دیتے ہیں اور ہم آپ تک پچھاتے ہیں اور جتنے بھی نسخے یہ جو شادی کورس جتنے بھی آپ لوگوں کو پہنچ رہے ہیں آؤٹ کنٹری میں پاکستان کے ذریعے یہ ہمارے بزرگی بناتے ہیں وہ ہمیں آڈل کرتے ہیں اور ہم بناتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں دوستو اور یہی دوستو چینل بھی بزرگوں کے کہنے بھی بنائے تھا تو ان کے لئے آپ ضرور دعا کیا کریں حاجی صاحب کے لئے اللہ ان کو خوش و خرم رکھے ان کو صحیح دے اور دوستو آج ایک نسخہ شگر کے حوالے سے تو بہت ایک فقری نسخہ بہت کامیاب نسخہ قدیمی نسخہ یہ بڑی ایک پرانی دہری سے ہمارے بزرگوں نے نکالی ہے یہ نسخہ نکالا ہے اور اس نسخے میں بہت زبردست گن ہیں بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہے اور ہے بھی کم خرج مٹی کے پھاؤ ہے بلکل کم خرجیاں اور اس کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ انشاءاللہ مجھے دعا کریں گے اس کے اتنے اثر ہیں نسخے تو اور بھی ہم نے شیئر کی ہیں لیکن سب کی اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے ایک عزت ہر چیز کی تو یہ چیز بلکل کم ہے سستی ہے اور بہت لا جواب ہے تو اسے بنائیں اور دوستو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نیم کے پتے آپ لیں گے ایک سو پچیس گرام خوشک نیم کے پتے یہ مل جاتے ہیں ایزی پنساری سے مت گھبرائیے گا جامون کی گھٹلی جامون کی گھٹلی خوشک جامون کی گھٹلی دوستو یہ آپ کتنا لیں گے یہ دوستو آپ لیں گے دو سو گرام خوشک جامون کی گھٹلی یہ دو سو گرام لیں گے اور دوستو تمبا کور تمبا بھی کہتے ہیں تمبا بھی کہتے ہیں اسے کور تمبا ٹھیک ہے جی یہ بھی ایزی پنساری سے ملتا ہے یہ بھی مٹی کے بھاو ہے یہ بھی دوستو آپ دو سو ہی گرام لیں گے اور خوشک کریلا یہ بھی پنساری سے مل جاتا ہے خوشک کریلا یہ جو کڑوے کریلے ہوتے ہیں سبزیوں میں ہم بناتے ہیں کہ خوشک مل جاتے ہیں دوستو یہ بھی آپ دو سو گرام لیں گے اور دوستو چرائتہ چرائتہ آپ لیں گے تیس گرام یعنی کہ تین تولہ ٹھیک ہے اور اکر کرہا اکر کرہا یہ آپ لیں گے دوستو اس کے اندر تقریباً یہ بھی آپ تیس گرام ہی اس کے اندر مکس کریں گے یعنی کہ تین تولہ اور سو گرام اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے خوشک بھونے ہوئے چنے اکثر مل جاتے ہیں بھونے ہوئے چنے پک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ آپ لیں گے تو یہ آپ بنا لیں اسے بھریق پیس لیں پیس لیں بلکل پودر کر لیں تو اس کا ایک کیپسول آپ استعمال کریں ناشتے کے ایک گھنٹہ کے بعد دودھ کے ساتھ استعمال کریں دودھ کے ساتھ اور ایک کیپسول اس کا آپ یوز کریں گے رات تو سوتے بات کیپسول آپ ہزار میلی گرام کے بھر لیں بڑے سائز کے وہ آپ استعمال کریں تو جب تک کہ آپ انگلیش میڈیسن کھا رہے ہیں آپ دو ٹائم تو وہ ایک ٹائم کر دیں اس نسکوے کو بسمیلہ پڑھ کے شروع کریں آپ اور دس دن کے بعد آپ پھر انگلیش میڈیسن چھوٹ دے نا جب بیس دن لنگ آپ کے گزر جائیں تو پھر آپ جا کر شگر چیک کروا لیں انشاءاللہ آپ مجھے خوش خبری دیں گے یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں بلکل کم ہے یہ ٹوٹل یہاں پاکستان میں جتنا مقدار میں میں نے یہ نسخہ بتایا ہے یہ ٹوٹل تین ساڑھے تین سو روپے سے زیادہ نہیں ہے تو اس میں آپ دوائی دیکھ لیں آپ کتنے لمبے عرصے کی آپ کی بن رہی ہے چاہیں تو آدھا بنا لے دو سو کی پونے دو سو کی بنا لے آپ تو جتنا وزن میں نے بتایا آپ آدھا کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن اسے اگر مسلسل کھائیں تین چار ماہ پانچ ماہ تو جن کی شگر اگر دو ڈھائی سو ہے تو انشاءاللہ میرے سونے رب کی کرم نوازی سے انشاءاللہ اس کی مرض جاتی رہ گی جن کا ہے بھی رہتا ہے تین ساڑھے تین سو چار سو رہتا ہے تو وہ اسے مسلسل استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ انگلیش میڈیسن آپ کی ایک ماہ کے بعد بیس دن کے بعد چھوڑ جائے گی تو اسی کھاتے لینا تو دوستو یہ نسخہ آپ استعمال کریں اور میں نے کس لیے کہا ہے کہ انگلیش میڈیسن نہیں چھوڑیں گے دس دن کھائیں گے اس کی وجہ بہت ایک گہری بات ہے جو میں آجا تک پچھانا چاہتا ہوں انگلیش میڈیسن کے اندر ایک ایسی کام ایسا کیمیکل ہوتا ہے دوستو جسے اگر شگر والا مریض اگر چھوڑ کر اگر یونانی کے طرف بھاگے گا تو اس کی شگر ہائی ہو جائے گی اتنی ہائی ہو جائے کہ وہ دیسی دوائی پھینگ دے گا یعنی کہ وہ کیمیکل ایسا ڈالتے ہیں کہ اس کے بینا آپ نہیں رہ سکتے تو اس لیے آپ سے کہیں کہ آپ دس دن تک ایک ٹائم جو ہے اسے کریں اور کھانا ضرور ہے ایک ٹائم دس دن تک یہ دوائی ہماری ساتھ کھائیں اور پھر دس دن کے بعد وہ جو آپ نے انگلیش میڈیسن آدھی کی تھی وہ آپ پھر چھوڑ دیں گے وہ پھر چھوڑ دیں گے یہ دوائی جو ہماری اپنی جگہ بنا لے گی ٹھیک ہے تو ہر چیز کا ایک وقت لگتا ہے ٹائم لگتا ہے تو دس پندرہ دن میں پھر انگلیش میڈیسن آپ چھوڑ دینا اس لیے وہ ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں کہ آپ لوگ مجبور ہو جائیں کھانے کے لیے اور کوئی میڈیسن یونانی نہ کھائیں کیونکہ یونانی ہربل کے تو انگلیش الوپیتھک جو ہے یورپ کنٹری والے وہ ہمارے خلاف ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگ کچھ ہی طرح جانتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اتنا عادی کر دیا انگلیش میڈیسن پہ ہمارے بہن بھائیوں کو تو وہ ہمارے جو دیسی چیزیں ہیں ان کی طرف اگر روجان کرتے ہیں تو ان کی شگر ہائی ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ آپ دس پندرہ دن تک اس کے ساتھ ایک ٹائم وہ کھاتے رہنا اور دو ٹائم ہمارے نسخہ کھاتے رہنا پھر چھوڑ دینا دس پندرہ دن کے بعد پھر مزہ دیکھنا انشاءاللہ شگر چیک کرائیں گے آپ انشاءاللہ دعا کریں گے تو دوستو اجازت تو بزرگوں کے لیے ضرور دعا کرنا جو آپ کی نظر نسخے کرتے ہیں اور جو دواخانے پر بھی اپنے ہاتھوں سے نسخے بناتے ہیں اور یہاں بھی ہمیں بھی دیری سے نکال کر نسخے دیتے ہیں ہم شیئر کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریے گا حکیمت تفاق قسین اب آپ سے اجازت چاہے گا رب راکھا اللہ حافظ